موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس مدد سرورے کونین کی نویں اپیسوڈ میں میں آپ سب کو اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو دل کی اطاقہ رہے ہیں اسے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جیسا کہ آپ سب اس بات سے اگاہ ہیں کہ یہ آج کی نویں ٹرانسومیشن ریگولر ہم الحمدللہ اچھے اچھے پڑھنے والے اچھے سننے والے اور اچھے استادوں کے شاگرد میاری استادوں کے شاگرد ہم آپ کے سامنے پیش کی آ رہے ہیں اور میاری کلام پڑھنے والے میاری دیکھے ہوئے کلام پڑھنے والے ہم سنا خان حضرات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ جو ہم نے گیسٹ انوائٹ کی ہیں اس ٹرانسومیشن میں وہ بھی پنجاب کی سرزمین چنیوٹ کی سرزمین سے ایسے ندیل رنجا بھائی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت پڑھنے والے اور بلا شبہ وہ بھی قبلہ سید منظور القنین شاہی کے شاگردوں میں ایک ہیں چونکہ ہمارا اس ٹرانسومیشن سے جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فیض کنین کو ہم نے بسیل کرنا ہے ہر ایک تک پہنچانا ہے بچے بچے تک فیض کنین کی کا جو فیض ہے یہ ہم نے ہمارا پہنچانا مقصد ہے تو اسی جسا ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں اپنے جو ہوسٹ ہیں حمزہ بھائی ان کو کال پہ لیتا ہوں اور پھر کال کا ہم بقاعدہ اس ٹرانسومیشن کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم حمزہ بھائی والیکم السلام بھائی کیا حال ہے جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں حمزہ بھائی ٹھیک ہے رمضان کیسے جا رہا ہے آپ سنا ہے رمضان کسے گندر ہے جی شکر الحمدللہ اللہ فکر احسان ہے میرے کال سے ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ہم انہیں لیتے چلتے ہیں ساتھ جی سب سے پہلے ہم اسلام علیکم حسنگ بھائی جی والیکم السلام جی سب سے پہلے میری اور طیب بھائی کی جانب سے اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو اس پلیٹ فارم پہ منہتے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ٹرانسومیشن کے اس پلیٹ فارم کے جانب سے خوش آمدید دل کی اتھا گرائیں جی بہت شکریہ آپ کا چودری یمزہ بھائی مقدوم طیب بھائی اللہ کریم آپ کو دارہین کی خوشیہ نصیب فرمائیں آپ کا بندہ انہچیز بہت مشکور ہے کہ آپ نے بندہ انہچیز کو مدعو کیا اپنے پروگرام میں ملہتے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا اللہ کریم آپ کی یہ کاوش اپنی پاک باہرگاہ مقبول و منظور فرمائیں دیب بھائی جی مدعو کریں بسم اللہ جی حمدہ بھائی میں آج بلکل ایک یہ یقیناً آپ کے لئے سرپرائز ہے ایسن بھائی کی صورت میں کیونکہ ہم لوگ کلاسیکل سننے والے ہیں ہمارے آڈینس بھی سارے کلاسیکل سننے والے ہیں تو ہم نے کلاسیکل ہی اچھا لگتا ہے اور یقیناً ہر ایک کے لئے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لئے یہ ایک سرپرائز ہوگا کیونکہ ایسن بھائی بہت خوبصورت پڑتے ہیں ان کا لہجہ ان کا انداز بلکل ہمارے بڑوں ہمارے دادا استاد قبلہ منظور کنہین شاہ جی کی طرح ہی ہے اور انہی کا فیض ان کا فیض ان میں چنیوٹ میں مہک رہا ہے تو میں آج ایسن بھائی آپ کی اجازت سے حمزہ بھائی کو گزارش کروں گا کہ کوئی ایک کلام سٹارٹ اپ دیں اور پھر ہم ایسن بھائی کی طرف پڑھیں گے اور باقی جو چونکہ آج ہم اسی دیر ہوگی تاخیر ہوگی ٹرانسمیشن سٹارٹ کرنے میں تو باقی کا وقت ہم انشاءاللہ صرف ایسن بھائی کو سننے گئے جی حمزہ بھائی بلکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب سٹارٹ اپ دیں جناب ایک کلام سے اور میں ایک کلام لکھا ہوا بڑا ایک بسورت اردو کا لکھا ہوا اور سب سے پہلے تو میں اپنے جو ہمارے معزیز مہمان ایسن بھائی کی اجازت سے اور جن جو می کمنٹس میں جن افباب نے جوئن کی ہے اور ان کو جمال بھائی نے میسیج کیا ہے کہ کل کی میری گہر آزری تھی جناب میرا نہیں خیال کہ آپ کا لازم نہیں ہے کہ یہاں پر حاضر ہو کہ آپ کی دلی کی حفیات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں تو ہمیشہ سلامت رکھیں یوں ہی ساتھ ساتھ رہیں ہمیشہ سلامت رکھیں اسی کے دو اشاہ ہانکے میں تیب بھائی دو اشاہ میں پیش کٹ دیتا ہوں دو اشاہ انشاءاللہ تیب بھائی پیش کٹ دیتا ہوں تیب بھائی پیش کٹ دیتا ہوں بہت چہے یہ تو خرم ہے ان کا آگرنا یہ تو خرم ہے ان کا آگرنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو بھی وہی پر جا جس گھر پہ سب کی بگڑی بلتی ہے تو بھی وہی پر جا جس گھر پہ سب کی بگڑی بلتی ہے اللہ اللہ ایک تیری تقدیر بنانا ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لئے کچھ بات نہیں جو ہے میری جان و ایمان کیا میں ان کی نظر کروں جو ہے تیری جان و ایمان کیا میں ان کی نظر کروں پاس میرے عشقوں کے علاوہ پاس میرے عشقوں کے علاوہ اور کئی سوگا میرے نہیں ماشاءاللہ 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 باخر میں میں اسی کلام کا مکتہ پیش کر کے تو احسن بھائی کی طرف پڑتا ہوں بسم اللہ اوہ ایمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ مام مام م gathered تو ایسی بات نہیں بہت اچھے بہت اچھے گوھر تو کرمی ان کا بڑھنا گوھر تو کر سرکار کی تجھ پہ کیسی خاص بنایت ہے گوھر تو کر سرکار کی تجھ پہ کیسی خاص بنایت ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اچھے ade موسیقی اسے کے ساتھ میں اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے احسن عدیل رنجا بھائی سے ریکوٹ کروں گا کہ جناب اپنی حاضری کا آپ آغاز کریں اور اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں بسم اللہ جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم طیب بھائی اور حمزہ بھائی آج کچھ طبیعت ناساز ہے کیونکہ میں نے آپ کو رات انفارم کیا تھا کہ زکام اور بخار کی وجہ سے کیونکہ موسم ایسا ہے اور ماشاءاللہ رمضان کریم بھی ہے تو اس میں بد پریدیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو کوئی نہیں اس کا ایشو تو میں انشاءاللہ سبق سناؤں گا آپ کو تو ہاں جی تو چند اشار بلکہ ایک کلام ہے آپ سید منظور کنین شاہ جی کا پڑا ہوا تو اس کے میں چند اشار پیش کرتا ہوں دل میں اترتے مجھ کو ملا پتہ تیرا ہائے 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 موجزہ حسنے سوت کا زمزمیں صدا دل میں اترتے ہرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بہت ہی پیارا شیر ہے آپ کی سماعتوں کیا والے میرا تو کائے نا آت می تیرے شیفا کوئی نہیں میرا تو کائے نا آت میں تیرے شیفا کوئی نہیں موسیقی 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 تیرے تیرہ دل میں اترتے حرف سے موسیقی 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 جی جناب میں ایسن بھائی سے گزارش کروں گا آپ سے گزارش کروں گا مزید اپنی حاضری کو بڑھائیں اور میں ایک یہاں پہ بتاتا چکا ہوں کہ ہمیں ہمارے روز کی طرح جو میں سمجھتا ہوں ہماری ٹرانس میشن کے ان تمام گیسٹ سے ضروری گیسٹس جو ہیں وہ سعداد کی استیع ہے اور سعید حفدار علی شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح روز ہمیں جو جوائن کرتے ہیں ہمارے لئے بڑی قابل عزت دستی ہیں اللہ کریم آپ کا سوائے ہمارے سب پر تادیر قائم و دائم رکھے اور بڑی جو ہے وہ خاص خاص جو ہے اپنی حاضری دیتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں شاہ جی آپ کو دن کی اتھا گرائیوں سے خوش رہ دیں جی دہیے بھائی جی جی آہ بھائی ہم ایسن بھائی کی جانبی بڑھتے ہیں بسم اللہ جی تو یہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی کٹ کے آ رہی ہے جی ایسن بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کی جانبی بڑھتے ہیں بسم اللہ کریں جناب آج سننے بیٹھیں ہم آپ کو تو باتیں کرنے کا تو خیار ہمارا دل ہی نہیں کر رہا صرف ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں آج آچھا آچھا چلے جی میں ایک آپ کا وہ فرمائشی کلام چونکہ آپ کو میں نے پہلے انفارم کر دیا ہے کہ میرا گلہ نصاز ہے صرف زکام کے وجہ سے تو اس کے لئے معذرت کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کے لئے بھی معذرت تو میں اپنی جیسی جیسی عادری ہے آپ کی پیش کر دیتا ہوں اپنی جیسی بAustی چیزی stiff um دیتا ہوں جیسی زین چیزی کلام دیتا ہوں موسیقی کلام دیتا ہوں آہ 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 رسولہ سامبھلیار مدتاں بیٹ گیاں محمد اللہ 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 یار محمد اللہ 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 میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حمدہ بھائی کیسا لگایا ہمارے آز کی گیسٹر ایسن بھائی کو سنگے بلا شباہ جناب بلا شباہ اور دیکھیں کس قدر سعداد کی دعائیں ہیں اور اللہ وکبر یہ شاہ جی کے پڑے رون کلاموں میں سے ایک کلام ہے جس کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بائی سے فکر و بائی سے سعداد کی بات ہے اور یہ بڑے خاص کلاموں میں سے ایک کلام ہے میں نے خود بزاتے میں آپ کو سچ بتاؤں ان کلاموں کو ٹیچ کیا ہے جن کو ان کے بیٹے یعنی کہ میرے مستاد جی سلمان کونہین شاہ صاحب آپ نے ان کو پڑھو ورنہ میں نے ٹیچ نہیں کیا میں پڑھا اس کو سعداد کی بات سمجھتا ہوں ان کے کلاموں کو اچھے خاصے تف کلام ہوتے ہیں ان کو پڑھنا بڑا اچھا خاصا کام ہے اور اتنی آسان ٹھراؤ ٹھراؤ کے ساتھ ماشاءاللہ سے ایسن بھائی نے اس کو مبھایا ہم پہنچ گئے تھے ایک دفعہ اللہ بھائی آپ کو سلامت رکھے ایسن بھائی اور ہمیں دل دائی آمین اتنا خاص کلام آپ میں آئے بڑی کمال دار چھڑی ہے یہ آپ کی موقعیں ہیں حمزہ بھائی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے تا دیر سلامت میں اور اگلے کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے حمزہ بھائی کچھ ہمارے ٹرانسمیشن کے ہم جو کہ ہر ناتفان بھائی سے کوسٹن کرتے ہیں وہ یہ کہ ایسن بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی سانا خانی کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہو گیا؟ ہاں جی بلو شبا آپ نے عمر کے کس سلسلے میں ناتفانی کا آغاز کیا اور بقاعدہ تعلیم کسی سے اگر نہیں؟ اس حوالے سے جی میں بتاتا ہوں جی میں الحمدللہ میں نرسری کلاس میں تھا تو اس وقت میری ایج تقریباً تین سال ہوگی شاید تو اس وقت سے یہ سرکار کی مداصرائی میں کر رہا ہوں تو مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ ایک پینسل اور ایک کاپی جو اس وقت اس دور میں جو مجھے انام نے ملی تو یہ بڑے عزاز کی بات ہے تو اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اصل میں اس کے بعد میں نے الحمدللہ کافی کمپیٹیشن بھی بین کیے اللہ کے فضل سے پنجاب لیول الحمدللہ آل پنجاب آل پاکستان لیول ہمارا تو کوئی کمال نہیں اس میں یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اتنا نوازہ ہے تو الحمدللہ یہ خاص والدین کی بھی دعائیں ہیں بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں اور آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے الحمدللہ دعا دیا اور اللہ پاک نے اتنا موقع فرام کیا آپ حضور کی سما پش کرنے کا تو یہ الحمدللہ بچپن سے ہی وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی سرکار کے گیت گاتے ہیں تو الحمدللہ یہ بچپن سے ہی سلسلہ چل رہا ہے تو اسم بھائی کسی سے بقاعدہ نہیں مطلب سیکھا جی میرے پراپر استاد رہے ہیں حاجہ علی رفان صاحب جو ہمارے چنیور سے بلاؤں کرتے ہیں تو انہوں نے سید منظور الکنین شاہ جی کے پاس شاہ جی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے بلکہ شاہ جی میرے استاد جی نے ایک دفعہ ایک بندش لگائی تو کلام ہے سید حضرات نکوی صاحب کا تو بھائی سبحان اللہ شاہ جی کو سنایا جب تو شاہ جی نے کہا کہ یہ سید عبیب شاہ کو سناو تو اتنی پیاری طرز انہوں نے میرے استاد مطرم جی نے لگائی تو الحمدللہ میں چودہ پدرہ سال ہو گیا مجھے ان کے پاس میرے خاجہ غرفان صاحب ہیں سر تو انہوں نے سید مضرور کنین صاحب کے فیض منظور نظوری کہہ لیں تو بڑی کرم نوازی ہے اللہ پاک خاص کرم ہے جندی اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے رلی ہوئی ہمیشہ آپ کو جو ہے میاری کلام میاری انات ہمیشہ میار کے ساتھ پڑھنے کی حفیق اطاف ہوں ایک کلام کی اوٹ فرمائش آئی ہے اب چونکہ کلوزنگ کا وقت ہے آج سوڑے سیام لیٹ بھی ہو گئی ہیں تو میں جاتے جاتے ایک کلام فرمائش آئی ہے اگر آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پیش کر دیجئے نہیں آتی تو اشازی کھئی پڑھا ہوا آپ کوئی اور میاری کلام پیش کر دیجئے ایک فرمائش جو آئی ہے وہ یہ رہی جو انیس سے جاؤں اشار صاحب پڑھے ہوئے کلام اصل میں امزہ بھائی میرے پاس یہ ڈائری میں موجود ہے کلام بس کچھ طبیعت ناصاز کی وجہ سے میں امرجنسی میں طیب بھائی کے محبت اور آپ کی خاص شفقت پہ میں حاضر ہو گیا ہوں ورنہ جیسے طبیعت ناصاز ہے تو مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی بھی آذری ہو جائے گی لیکن یہ سرکار کی کرم میں سمجھ دا ہوں آج رنگ بن گیا جی جی ماشاءاللہ آج احسن بھائی نے حاضری تو فیر اپنی لگائی ہماری پر کروا دی جی جی احسن بھائی احسن بھائی جی جی جیسے کی جیسے کی اپنے استاد جی کی بندش کا ان کا ہی لکھا ہوا کلام اپنے استاد جی کا ہی سید منظور القنین اکدس رحمت اللہ اللہ کریم درجات بلند فرمائے آمین ہمارے دادہ استاد ہیں تو ان کی بھی یہ بندش ہے میرا خیال میں وہ آپ نے سنا ہوگا سیبوہ مول نہ چھڑھاں گئی جی تو اسی بندش پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنسی ہے تو میں پیش کرتا ہوں ایک شیری اپنے استاد جی کا لکھا ہوا کلام جی بھرنسی ہے مارے آ بیٹھے آتا دے دوارے آ بیٹھے سید منظور قنین سید منظور قنین دردان دے مارے آ بیٹھے آتا دے دوارے آ بیٹھے سید منظور قنین سید منظور قنین رحمت دی چھانے بیٹھن لے اسی لوگ بیچارے آ بیٹھے رحمت دی چھابیں بیٹھن لیں اسی لوگ بیچارے آ بیٹھے اللہ سبحانہ وسلم بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ایسن بھائی آج بھی ہمیشہ کی طرح محراج ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ اور ایسن بھائی نے کمال انداز کمال ادائیگی اور کمنٹس کے ذریعے موقعیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھیں ہمارے جو موقعیں کرنے والے جتنے بھی ہیں اور ایسن بھائی نے بڑی موقعوں با اظہار کیے آج ایسن بھائی انشاءاللہ ہم آپ کو نیس ٹائم بھی یاد رکھیں گے بڑا جو ہے خوب آج آپ نے رچوں کے ساتھ عید کرا دی ہے حالانکہ یہ سب کی یہ سب آپ کی محبتیں ہیں حمزہ بھائی اور بالخصوص طیب بھائی جن کے وسیلہ سے بندہ نچیز کو آخری کا موقع ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو دن دگنی رات سگونی مزید ترقی عطا فرمائے اور فیض کنیند سے مزید فیضی آپ فرمائے اللہ حمزہ بھائی آپ نے یہ جو تار چھیڑی ہے نا یہ میری فیورٹ تار ہے اور میں ایک شیر پیش کیے دیتا ہوں اب آپ نے جس کلام کا ذکر کیا جو جی جی بسم اللہ تو یہ بھائی آپ کی بھی اجازت سے اس کے بعد ہم انشاءاللہ کلوزنگ کی طرف آپ کے کمنٹس کے ساتھ بڑھیں گی بسم اللہ لا چڑھانگے جد کیونک نظارانی ہونا واہ 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 ہمال بیٹھے نتہار بسارا نہیں ہونہ بسم اللہ بسم اللہ تران سادہ ایسی کون اوہ دے دن ولیان تے ایسی کون اوہ دے دن ولیان تے نبیان تا گزارا ہاں ہاں گزارا نہیں ہونہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ایسی کے ساتھ میں ایسی بھائی آپ کی جانے کہ سب سے پہلے یہ کہ جاتے ہمارا یہ ایمنٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہم اپنے گیسٹ سے کمنٹس دیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹرانسمیشن میں آ کے کیسا لگا اور کیسا لگا انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت ہی مزا آیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو سماعت کرنے والے لوگ ہیں بالخصوص ان کا شکریہ جنہوں نے یہ بدھت سرور کونین میں حصہ لیا اللہ کریم دعا کرتا ہوں آپ کو اور جو سننے والے ہیں جنہوں نے سماعت کیا ہے اللہ کریم ان کو بھی دن دوگنی راچ چگنی ترقی عطا فرمائے اور فیض کونین سے مزید فیعی آپ فرمائے اور یہ سلسلہ روز و شب چلتا رہے اور بہت مزا آیا یقینا چودری یمزہ بھائی اور طیب بھائی مقدوم طیب بھائی آپ کا بالخصوص شکریہ کہ جنہوں نے بندہ نچیز کو مدعو کیا اور بندہ نچیز حاضر ہوا یہ آپ کی ذرہ نوازیہ اس میں مارا کوئی کمال نہیں ہے یقینا مزا آیا اور الحمدللہ سما الحمدللہ واقعہ ہی مزا آیا آپ کے ساتھ جی جی اللہ میں اپنی اور اپنا حمزہ بھائی کی طرف سے آپ کا بیعت مشکور ہوں کہ آپ نے اس طبیعت کی اس حالت میں بھی ہوتے ہوئے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا وقت نکالا خصوصی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا بلکہ حضور کی سناخانی کے لئے وقت نکالا اللہ پاک جناب آپ کو صحیح ایک کاملہ عطا فرمائے اس حضور کی مدعی کے صدقے سے آپ کو جلد خطیا پرمائے اور اسی طرح پڑھتے ہیں پڑھتے رہی ہیں اور جناب انشاءاللہ ہم آپ کو آگے آنے والی ٹرانشنز میں بھی یاد رکھیں گے کیونکہ ابھی یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اللہ باقی طرف سے دین ہو گئی ہے تو آنے والے رمضان میں بھی انشاءاللہ ہم فکریں گے بس آپ کی طرف چاہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں سیحت و سلامتی کے ساتھ جیئیں سیحت و تندرستی کے ساتھ جیئیں مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے اس سے بڑی جوا کوئی نہیں ہو سکتی آمین انشاءاللہ انشاءاللہ میں آج کے سیشن سے آپ کے ناظرین سے اور اپنے گیسٹ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی نشست میں ملاقات ہوگی اللہ پاک آپ کو مشہ سلامت رہیں خوش رہیں آمین آمین